بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم نمرا زفر تیوڈی ویلڈسکس اباؤوٹ سیکشن سکسٹین آف آر بیٹریشن ایک نائنٹین فورٹی وچیز پاور تو ریمیٹ ایوارڈ اب ایوارڈ کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے جو آر بیٹریٹر یا ایمپائر کا فائنل ڈیسیجن وہ پریپیر کرتے ہیں اس کو ایوارڈ بولتے ہیں اب یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ جو ایوارڈ ہے اس کو لیگیلٹی جو دینی ہے جو اس کی انفورسمنٹ ہونی ہے جو اس کو لیگل قرار دینا ہے وہ کس نے دینا ہے کوٹ نے دینا ہے ایوارڈ پریپیر ہو کے کوٹ کے پاس جائے گا کوٹ اس کو دیکھے گی اس میں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے تو جب وہ بالکل صحیح کنسیڈر کوٹ اس کو کر لے گی پھر اس کی انفورسمنٹ یا ایگزیکیوشن کروائی جائے گی اب اگر ایوارڈ میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں کے پاس کیا پاور ہے کہ وہ اس کو ریمٹ کرے گی اب ریمٹ کا مطلب جو ہے دو سینس میں آتا ہے یہاں ریمٹ کا مطلب جو ہے اس کے کسی پارٹ یا کسی حصے کو ختم کرنا یا نکالنا نہیں ہے یہاں پر جو ریمٹ کا مطلب ہے وہ اس کو واپس بھیجنا ہے ریمانڈ جیسے کیس ریمانڈ ہوتا ہے نا اپر فورم سے لور فورم پر یا جو ایپلیٹ کوٹ ہے وہ کیس ریمانڈ کر دیتی ہے واپس لور کوٹ کے پاس کہ دوبارہ سے اس کو جو ہے ٹھیک کر کے بھیجا جائے یہ ایڈیشنل ایویڈنس کی ضرورت ہے اسی طرح سے یہاں ریمٹ کا مطلب ہے کہ جب کوٹ کے پاس آوارڈ آئے گا اگر اس میں کوئی گڑ بڑ ہے تو کوٹ اس کو سینٹ بیک کر دے گی ریمانڈ کر دے گی واپس کس کے پاس آر بیٹریٹر کے پاس ٹھیک ہے کہ اس میں یہی کیے گلتیاں ہیں اس کو درست کر کے دوبارہ سے لے کر آؤ سب سے پہلے اس میں کیا ہے پاور کس کے پاس ہے اوویسلی کوٹ کے پاس ہے کہ آوارڈ نے جب پرپیر ہو کے جانا کس کے پاس ہے کوٹ کے پاس تو کوٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو وہ چیک کرے اس کی رسپونسبلیٹی ہے کہ اس کو وہ چیک کرے کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو جب اگر اس کو ایسا کوئی گڑ بڑ نظر آئے گی تو کوٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو ریمٹ کرے گی واپس بھیجے گی آر بیٹیٹر کے پاس کوٹ کے ان ریمٹ اوارڈ فروم ٹائم ٹو ٹائم اب یہاں ٹائم ٹو ٹائم کا کیا مطلب ہے اس سیکشن میں کہ اگر ایک دفعہ آیا ہے اس کے پاس آوارڈ پریپیر ہو کے اس میں کوئی غلطی ہے اس نے واپس بھیج دیا کوٹ نے پھر دوبارہ وہ ٹھیک ہوگے غلطی آئی ہے تو اس میں کوئی اور مسئلہ آئی ہے تو کوٹ پھر اس کو واپس بھیج سکتی ہے مطلب ٹائم ٹو ٹائم کا مطلب ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے گی رمیشن جو ہے ایک آوارڈ کی وہ ایک ہی دفعہ نہیں ہوگی وہ بار بار بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ آوارڈ آیا ہے اگر ٹھیک ہو کر کریکٹ ہو کر تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے پاس ریمانٹ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی اور مسٹیک اس میں نکل آئی ہے اب اس کے آگے آجاتا ہے سیچویشنز کون کون سے سیچویشنز میں جو ہے کوٹ جو ہے وہ آوارڈ کو رمیٹ کر سکتی ہے کہ بلا وجہ ہر چیز کی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آوارڈ اگر کوٹ چاہتی ہے کہ اس کو ریمانٹ کرے یہ واپس بھیجے تو اس کی کون کون سی وجہات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو کوٹ جو ہے ریکنسیڈرےشن کے لیے obviously ریکنسیڈرےشن یہ ایسا مقصد ہے کہ آپ اسے ریکنسیڈر کریں اور اس کو دوبارہ سے اس کا یہ ورہ پرابلم حل کر کے بھیجے ٹھیک ہے انڈیٹرمنڈ میٹر کوئی ایسا آوارڈ میں کوئی ایسا میٹر ہے جو کہ آر بی ٹریٹر نے انڈیٹرمنڈ چھوڑ دیا جس کا فیصلہ اس نے کرنا تھا اس نے نہیں کیا اس نے ڈیٹرمنڈ ہی نہیں کیا اس میٹر کو انڈیٹرمنڈ چھوڑ دیا ہے تو یہ واپس بھیجا جائے گا رمیٹ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو دیکھیں اس پر ایویڈنس لیں اس میٹر پر فیصلہ کر کے بھیجیں کیونکہ فیصلہ کرنا یہاں کوٹ کا کام نہیں ہے اس کو چیک کر کے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے نا کوٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے فیصلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آر بی ٹریٹر پوائنٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیسپیوٹ ریزولوشن کر سکے تو ایسا کوئی ڈیسپیوٹ ہے جو اس نے ریزولو نہیں کیا چھوڑ دیا ہے میٹر انڈیٹرمنٹ رہ گیا ہے تو اس کو واپس پیجے گی کوٹ آر بی ٹریٹر کے پاس اور وہ اس کو ڈیٹرمنٹ کر کے دوبارہ سے ایڈ اپ کر کے اس کے اندر تو اس کو کوٹ کے پاس واپس پیجے گی اس کے پاس سیکنڈ وان ہے میٹر نوٹ ریفرڈ آر بی ٹریٹر نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہے جو میٹر ایسا اس کے پاس ریفری نے کیا گیا تھا اس نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا تھا وہ اس کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہی نہیں تھا وہ میٹر لیکن اس نے ساتھ میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے تو یہاں بھی جو کوٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو ریمیٹ کر سکتی ہے واپس کہ اس کو جو ہے آپ ریموو کریں اس میں سے اس کے بعد ان کےپیبل آف ایکزیکیوشن ایسا کوئی اس میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کی ایگزیکیوشن ایمپوسیبل ہو گئی ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہا ایگزیکیوشن کروائی جا سکے اس پر عمل درامت کروائی جا سکے تو جو ہے اس کو کہتے ہیں ان کےپیبل آف ایکزیکیوشن تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے بغیر اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی عمل درامت نہیں ہو سکتا اس پر انفورسمنٹ نہیں کروائی جا سکتی ٹھیک ہے اب اس کی اگر اگر ہم ایگزیکیوشن دیکھیں آر بیٹریٹر کے پاس ایک پارٹیشن کا ایک پروپٹی کے پارٹیشن اس نے کرنی دی اس کے پاس یہ میٹر آیا کہ آپ اس پروپٹی کو اس کے جو ہے ایک سے زیادہ مالک ہیں تو اس پروپٹی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں ہم میں اس نے ڈیوائیڈ تو کر دی ہے لیکن اس نے یہ سپیسیفائی نہیں کیا کہ کس ڈیریکشن میں جو ہے وہ پارٹی کا حصہ ہوگا کون سی جانب مغرب کی جانب جو ہے مشرق کی جانب یہ ایک گھر ہے اس کے حصے تو مقرر کر دی ہے کہ اتنی اتنی حصے جو ہے آئیں گے تینوں میں یا چاروں میں لیکن ڈیریکشن کا تو بتائے نہیں ہے کہ کس ڈیریکشن میں کس کا حصہ ہوگا تو یہ جو ہے یہ ان کےپیبل آف ایکزیکیوشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے کہ ڈیریکشن سے مینشن نہیں کی تو کورٹ اس کو دوبارہ سے رمیٹ کرے گی واپس بھیجے گی کہ اس کی ڈیریکشن بھی ساتھ میں مینشن کر کے بھیجیں کہ آپ نے پارٹیشن تو کر دی ہے لیکن کون سی جگہ پر کس کا جو ہے وہ حصہ آتا ہے تو اس کا آپ نے مینشن نہیں کیا تو یہ کورٹ اس کو رمیٹ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اوبجیکشن آف لگیلیٹی آف آوارڈ اب لگیلیٹی آف آوارڈ یہ تو سب سے پہلے چیز ہی آ جاتی ہے کہ آوارڈ جو ہے وہ اٹس سیلف اللیگل نہیں ہونا چاہیے لگیلیٹی جو ہے اللیگیلیٹی اس کے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس کو رمیٹ کیا جا سکے اب اللیگیلیٹی کا کیا مطلب ہے کہ پوائنٹ آف لاؤ جو ہے وہاں پر آوارڈ میں وہی جو ہے آپ کا خراب ہے آپ کی بیس ہی خراب ہے آپ وہ جو آپ کا آوارڈ ہے وہ لیگل ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ جو میٹر آر بیٹریٹر کے پاس بھیجا گیا تھا وہ اٹس سیلف وہ میٹر ہی لیگل نہیں ہے وہ اللیگل ہے اب جو ہے اگر آر بیٹریٹر ہے اس نے ایسے میٹر میں فیصلہ کر دیا ہے جس میں اس نے انٹرسٹ ایک پارٹی کو اس نے ایک پارٹی کو کہا کہ دوسری پارٹی کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہے اس پر اس نے انٹرسٹ بھی لگا دی ہے اور ایسا انٹرسٹ لگایا ہے جو کہ انٹرسٹ ایکٹ جو ہمارا بتاتا ہے اس کے اندر جتنی کنڈیشنز ہیں اس کو وہ فلفل ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اللیگل ہو جائے گا ایسی چیز ایسا میٹر جو لاؤ کی کنڈیشنز میں فال ہی نہیں کرتا لاؤ کی ریکوائرمنٹس کو پورا ہی نہیں کر رہا تو وہ جو ایوارڈ ہوگا وہ اللیگل ہوگا اس کی لیگیلٹی جو ہے اللیگیلٹی جو ہے اس کی وہ اس کے بلکل اوپر نظر آ رہی ہوگی کہ یہ اس کی بیس ہی غلط ہے یہ ہے اللیگل اس کے بعد آ جاتے ہیں اب یہ تو ہم نے سیچویشنز پڑھ لی کہ کن کن سیچویشنز میں جو ہے کوٹ ریمیشن عوارڈ کی کر سکتی ہے اب آ جاتے ہیں ٹائم پیریئیڈ تو سبمیٹ ڈیسیزن جب ریمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ آگے معامل ہے کوٹ نے ان وجہات میں سے کسی ایک وجہات کی بنا پر اس کو ریمیٹ کر دیا واپس بھیج دیا آر بیٹریٹر کے پاس اب کوٹ ایک ٹائم پیریئیڈ فکس کرے گی جس میں سبمیٹ کرنا ہوگا ڈیسیزن آر بیٹریٹر نے کوٹ کو ٹھیک ہے عوارڈ واپس پریپیر کر کے جو بھیجنا ہے وہ کب بھیجنا ہے کوٹ ٹائم فکس کرے گی جتنا ٹائم کوٹ کو مناسب لگے گا لیکن اس میں ایک ایک سیپشن ہے کہ کوٹ جو ہے اگر وہ چاہے تو اس ٹائم پیریئیڈ کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے مزید ٹائم دے سکتی آر بیٹریٹر کو اور اگر اس کے باوجود فیل ہو جاتا ہے آر بیٹریٹر اوارڈ سبمیٹ کرنے میں تو کیا ہوگا میں مینز ایکسٹینشن بھی دی گئی بات اس کے باوجود اس نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ اوارڈ جو ہے اس کو نہیں کرے گا دوبارہ سے یا وہ کاری نہیں پاتا تو پھر اوارڈ جو ہے وہ وائڈ قرار دے دیا جائے گا اوارڈ جو ہے وہ انویلیڈ ہو جائے گا جس کو کہتے ہیں ختم ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارا سیکشن سکسٹین اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو آرڈر ہے رمیشن کا یہاں رمیٹ ہونے کی بات اور یہ اپیلیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ جو آرڈر ہے رمیٹ ہونے کا یہ نون اپیلیبل آرڈر ہے اور رویجنیبل ہے یا نہیں تو اس میں کوئی رویجن بھی لائے نہیں کرتی یہ رویجنیبل بھی نہیں ہے so this was all about our today's lecture thanks for watching the video and if you like the video then don't forget to like share and comment thank you so much